راہل گاندھی کی سبت سیاہ جانے کے خلاف کانگریز کے پردرشن پر بھاچپنے کیا قرارہ حملہ کہا ستیا گرہ کے نام پر اہنکار کا درہ گرہ دکھا رہی ہے کانگریز دیش اور پچھڑے سماج کے خلاف گھرنہ کرنے والے راہل کے بیان کو بتایا آسوکاری بھارت نے کاناڈا کے سمکش درج کرایا کڑا ویروت بیتے سبتہ کاناڈا میں بھارت کے رازنائک میشن اور وارن جدو تواصل کے خلاف الگاوا دی اور چرمپن تھی تت کو دوارہ سرکشہ میں لگائی گئی سیند پر جتائی چھنٹا کاناڈا کے اجھے یک کو کیا طلب درجان مندری نے ناری شکتی کے مہت کو کیا رے کھانکت من کی بات کارکرمی مہیلاؤں کی بڑھتی سے احباگیتہ کا کیاو لیک مہیلاؤں کو نئے بھارت کے سپنوں کا بتایا اوڑچا پی ایم موڈی نے ایک بار پھر ایک بھارت شریشت بھارت کی بھاگنا پر ڈالا پرکاش گجرات کے سوراشتر سے تمیلاڈو میں جابہ سے لوگوں کا کیا سکر ساتھی ویر لاسیت بور فکن جی کی چار سو بھی جنتی پر قریب 45 لاکھ لوگوں سے ملے نبند کا بھی کیا کینڈری گریمندری آمیر شاہ کا کرناٹک دورہ نظام کے رضاکاروں کے ہاتھوں بے رحمی سے مار دیے گئے سیکڑوں بے گناہ بھارتیوں کی یاد میں گوراٹا میں بنے اسمارک کا کیاو گھاٹن کانگریس کی توشٹی کرن کی نیتی پر کیا کرارا وار کورونا کے بڑھتے ماملے اور موس میں انفلینزا سے نپٹنے کے لیے کینڈری سوستے منترالے نے ستائیس مارچ کو سبھی راجیوں کی بلائی بیٹھک دیش پھر کے کئی اسپطالوں میں دواؤں بستروں اوکسیجن اپلابدتا کے مدنہزر 10 اور 11 پیل کو کیا جائے گا موک ٹرل بھارتیان ترکشنوسندان سنگٹھن نے کور اپلابدی کی حاصل شریح ہری کوٹا سے ون ویب انڈیا 2 میشن کا کیا سپل پرکشیپن ایک ساتھ لانچ کیے 36 سیٹلائٹ اسٹوکرموک نے ہر سمبھو سہائتہ کے لیے پردان منتری موڈی کا جتایا آبھار مائلا وشو مکبازی چیمپیانشپ میں لگاتار دوسری بار سونڈ جیتنے کے ارادے سے نکھت زرین آج کھیلیں گی فائنل لولی نابورگو ہین بھی سونڈ کے ارادے سے اتریں گی فائنل میں پریمیرز پریمیر لیگ کے پہلے سنسکرن کے ویجیتہ کا آج ہوگا فیصلہ مومبئی کے بریبورن اسٹیڈیم میں ہونے والے خطابی مقابلے میں دلی کیپٹلز کی مومبئی انڈیا سے ہوگی بھڑن نمسکر ڈیڈی نیوز آپ دیکھ رہے ہیں میں ہوں ریش ماپ کے ساتھ آئیے وستار سے آپ خبر اوپین سے ڈالتے ہیں ودیش منترالی نے کہا ہے کہ کینیڈا کے اچھا یکت کو کل طلب کر کینیڈا میں بھارت کی راجنا ایک میشن اور وانجے دوتاواز پر اس سبتہ الگاؤ وادیوں اور چرم پنثی تتھو کی کاروائی کو لے کر کڑا ویروت درج کرایا ہے سرکار نے جواب مانگا ہے کہ پولیس کی اپستیتی کے باوجود ایسے تتھو کو راجنا ایک میشن اور وانجے دوتاواز کی سرکشہ بھنگ کرنے کی انومتی کیسے دی گئی اس سمند میں اچھا یکت کو بتایا گیا کہ کنیڈا سرکار کو ویانہ سندھی کے انترگت اپنے دائیتیو کا پالن کرنا بہت ضروری ہے اچھا یکت نے کہا ہے کہ اس میں شامل جن لوگوں کی شناخت پہلے ہی ہو چکی ہے انہیں گرفتار کر قانونی کاروائی کرے ودیش منترالے نے کہا کہ یہ آشا کی جاتی ہے کہ کنیڈا سرکار راجنا ایکو اور میشن کے پریسر کی سرکشہ سنشت کرنے کے لیے سب ہی آوشہ قدم اٹھائے گی تاکہ راجنا ایک اپنے کارے کر سکیں اور آئیے اس بارے میں جانکاری اور حاصل کرتے ہیں اپنے سماد آتا مالک اشتر سے مالک اشتر بھارت نے کنیڈا کے سمکش جو درچ اپنا ویروت کر آیا ہے اور جو کنیڈا کے اچھا یک نے ان کو بھی طلب کیا ہے کیا جان کری آپ کے پاس دیکھیں یہ گھٹنا جو کنیڈا میں سامنے آئی تھی اس کے بعد ویدیش منترالے نے آج ایک بیان جاری کیا ہے اور اس میں بتایا ہے کہ کل جو بھارت میں کنیڈا کے اچھا یک تھے ان کو ویدیش منترالے میں طلب کیا گیا اور ان کے سامنے اس معاملے پر بڑا ویروت جتایا گیا بھارت نے اس بات کو خاص طرح پر یہ سوال پوچھا اور اچھا یک سے معلوم کیا کہ ایسا کیسے ہوا کہ جب وہاں پولیس موجود تھی تو یہ جو الگاوادی اور چرمپنتھی تتو ہیں ان کو وہاں پر جبا ہونے دیا گیا اور ساتھ ہی زور دے کر کہا کہ جو ویانہ سندی ہے اس کا پالن کرتے ہوئے کنیڈا اس بات کو سنشت کرے کہ جو وہاں راجنہی کے سٹاف ہے ہمارا اس کی سرکشہ سنشت ہو اور ایسے تتو جو اس ہردنگ میں شامل تھے جن کی پہچان ہو چکی ہے ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے اور ویدیش منترالے نے مالکشتر یہ بھی کہا ہے کہ پریسر کی سرکشہ سنشت کرنے کے لیے سبھی آوشک قدم بھی اٹھائے جائیں تو کس طرح کے قدم ہو سکتے ہیں دیکھیں بھارت اس معاملے میں اپنی استحتی کو بہت پہلے ہی سپشٹ کر چکا ہے بھارت نے کئی بار اس بات کو کہا ہے ویدیش منترالے نے جو اپنی روٹین کی پریس کانفرنس ہے اس میں بھی یہ بات کہی تھی کہ ہم اس معاملے میں ایشورنس کے بجائے ایکشن دیکھنا چاہتے ہیں آشواسن کے بجائے چاہتے ہیں کہ ایکشن دیا جائے اور ساتھ ہی ویدیش منتری ایس جیشنکر بھی اس بات کو کہہ چکے ہیں اور انہوں نے باقاعدہ کہا کہ جس کسی دیش میں کسی دوسرے دیش کا اچائیوگ یا جو دوتاواس ہوتا ہے تو یہ میزبان دیش کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ سرکشاہ سنشت کرائے تو بھارت اس بارے میں جو انتراشتیے سندھیا ہیں ان کا حوالہ دیتے ہوئے جو میزبان دیش ہیں ان کو ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں بتا چکا ہے اور اس میں اس بات کو سنشت کرنا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو بھی راجنہی کے سٹاف ہے جو راجنہی کے پریسار ہیں ان کے اندر رہنے والا جو سٹاف ہے جو کام کرنے والے ادھکاری ہیں ان کو ایک سرکشاہ سے بھرا ہوا اور ایک کھلا محول مل سکے جو ویانے سندھی ہے اس کے انترگت کے اندائیتو کا پالن کرنا ضروری ہو جاتا ہے دیکھئے اس کا ویانے سندھی کا جو سب سے پرمک بات ہے وہ یہی ہے کہ جو ویبن دیشوں میں دوسرے دیشوں کے دوتاواس ہوتے ہیں وہ چایوگ ہوتے ہیں اور ان میں جو رہنے والا راجنہی کے سٹاف ہے اس کو ایک سرکشاہ کے ماحول میں کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے اور اس کی سرکشاہ کو کسی بھی پرکار کا کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے تو یہ جو ویانے سندھی ہے دنیا بھر میں یہ جو راجنہی کے ادھکاری ہیں جو کام کرتے ہیں ویبن دیشوں میں ان کے لیے اس کو بہت محتبور مانا جاتا ہے اور دنیا میں اس کا پالن کرنے پر بہت زور دیا جاتا ہے تو ایسی کبھی بھی اگر کوئی گھٹنا سامنے آتی ہے جس میں لگتا ہے کہ جو ویانے سندھی ہے اس کا پالن نہیں کیا جا رہا ہے تو اس پر کڑا ویروت جتا ہے جاتا ہے اور بھارت میں بھی اس معاملے میں جو یہ گھٹنا سامنے آئی ہے اور اس سے پہلے بھی یہ گھٹنا سامنے آئی تھی دو جگہ تو اس میں بھارت نے بار بار اس بات کو دور آیا ہے یاد دل آیا ہے کہ وینا سندھی کے تحت یہ ان میں زبان دیشوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ راجنہی کے جو سٹاف ہے اس کو سرکشا کا اور ایک وینا سندھی کے تحت جو بھی بہتر محول ہے وہ مہویا کرائیں اور ایسے تتو جو سرکشا کو لے کر چنٹائے اور چلوتیاں پیدا کرنے کا پریاس کر رہے ہیں ان کو تھوز جواب دیا جائے اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے تو کینیڈا کے جو اجائیوک تھے ان کو کل طلب کیا گیا ہے تو اب آگے کی کارروائی کیا ہو سکتی ہے دیکھیں اب یہ امید کی جاتی ہے کہ چونکہ ویدیش منترالے نے ان کو بلا کر اور بہت سخت اعتراض جتایا ہے تو کینیڈا اس معاملے میں جن لوگوں کی پہچان ہوئی ہے جو اس ہردنگ میں شامل تھے ان کے خلاف جو بھی قانونی ایکشن ہے وہ لے گا اور آگے اس بات کو سنشت کرے گا کہ جو ہمارا وہاں پر راجنہی کے سٹاف ہے جو راجنہی کے پریسر ہیں اس میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں اس پورے کام کاج کو نرباد طریقے سے ان کام کاج چلتا رہے اور سرکشہ سنشت ہو سکے جی بہت بہت شکریہ ہمارے سے جننے کے لیے اور اس تمام چاندکاری کے لیے بلٹن کے اور رکھ کرتے ہیں راہول گاندھی کی سنسد سدسیتہ جانے کو لے کر کانگریس کے پردشن پر بھاچپا نے کٹاکش کیا ہے بھاچپا سنسد سدھان شتری ویدی نے کہا کہ اس اتغرہ کے نام پر کانگریس مہتمہ گاندھی جی کی سمادھی پر جو کر رہی ہے اس میں اس کے اہنکار کا دراغرہ دکھائی دے رہا ہے جب انہوں نے گاندھی جی کی سمادھی اور شبد دونوں کا پریوک کیا ہے تو یہ گاندھی جی کے پرتی بھی ایک اواماننا اور دراغرہ دکھتا ہے کیونکہ گاندھی جی نے اپنا پہلا ستیاغرہ 1906 میں ٹرانس وال میں ساماجی کارن سے کیا تھا بھارت میں 1919 میں رول اٹ ایکٹ کے لیے کیا تھا یہ پہلی بار اپنے لیے اپنے نجی کارن سے نیایالے کے دوارہ سجائے آفتہ ہونے کے بعد نیایالے کے ورد کرتے ہوئے دکھائی پڑھ رہے ہیں اس سے ادھک دراغرہ اور دمب ستیاغرہ کے آورن میں سمبھو نہیں ہیں سودان شتری ویدی نے کہا کہ سرکار اور بھاچپہ کے خلاف کانگریس کی بیان بازی سوئی کارے ہیں لیکن بھارت اور OBC سماج کے خلاف گھرنہ کی بات سوئی کارے نہیں ہو سکتی جتنے بھی پرکار کے آروپ لگا رہے ہیں وہ نیرادھار ہے بھارتی اجنتہ پارٹی کا اس پشت ماننا ہے کہ آپ کو جو جو کہنا ہے کہیے جو افشبد کہنے ہو کہیے بھاچپہ کے ورد کہیے ہم نے اسے سوئیکار کیا ہے سرکار کے ورد آپ نے کتنا کچھ کہا ہم نے اسے شانتی سے سوئیکار کیا پردان منطریشی دریندر مودی جی کے ورد کتنا وشومن کیا ہم نے اس کے اوپر بھی شانت رہے پرنتو جب آپ بھارت کے ورد بولتے ہیں پچھڑے سماج کے ورد اس پرکار کی گھرنہ اور ویمنس کی بات کرتے ہیں اور اس پہ آپ کو جب نیائیلے کے دوارہ سجا ہوتی ہے اور پھر جب آپ اس پہ راجنیتک آروپ لگانے کا پریاس کرتے ہیں تو اس میں مجھے اُدھندتا اور نرلجتا دونوں نظر آتی ہے بھاچپا نے اس ماملے میں ان لوگوں کی چپی کو بھی لتارا جو خود کو پچھڑوں کا پرتینیتی بتاتے ہیں پریوار دیکھ کر فیصلہ دینے کے ایک کانگریس نیتا کے بیان پر بھی بھاچپا سانسط نے چھٹکی لی پروتیواری جی کہتے ہیں پریوار کی پریشت بھومی دیکھ کے دینا چاہیے تمہیں ونمورتا کے ساتھ اس ونر دیرانا چاہتا ہوں کہ آپ ہی کے پریوار میں آپ کی دادی شریمتی اندرہ گاندی جی نیائیلے کے دوارہ دوشی سدھ ہوئی تھی چناؤں میں دھاندلی کے آروپ میں یہ آپ کی پرمپرہ ہے پریشت بھومی ہے اور انہوں نے اپنے کو اس کے باوزود انڈیا جندرہ کہا تھا شریراجیو گاندی جی بھارت کے پہلے پردان منطری بنے تھے جو بو فورس میں بھرشتہ اچار کے آروپ میں آئے تھے اور انہوں نے اس کے بعد یہ بھی بولا تھا کہ بڑا پیڑ گرتا ہے تو دھرتی ہلتی یعنی ہجاروں سکھوں کے نرسنگار کو جسٹیفائی کیا تھا آپ کی ماتا جی کے چھتر چھایا میں چل رہی سرکار میں مہاتما گاندی کی سمادھی پر لکھے ہے رام کے رام کو کالپنک کہہ دیا گیا تھا تو مانے ور کس پرشتہ بھومی کی آپ بات کر رہے ہیں اور پردان منطری نے ناری شکتی کے مہتو کو رکھانکت کیا من کی بات کارکرم میں مہیلاؤں کی بڑھتی سہ بھاگیتہ کا اُلے کرتے ہوئے مہیلاؤں کو نئے بھارت کے سپنوں کی اُرجہ بتایا پردان منطری ناریندر مودی نے من کی بات کارکرم میں ایک بار پھر ناری شکتی کے مہتو کو رکھانکت کیا پی اے مودی نے سنما کی دنیا سے لے کر ویجیان کے کشیتر تک مہیلاؤں کی اپلا بھیوں کا ذکر کر مہیلاؤں کی شکتی ان کے سامردھے اور یوگدان کی اوڑ دھیان دلائیا یہ نبراتر کا سمائے ہے شکتی کی اپاسنا کا سمائے ہے آج بھارت کا جو سامردھ نئے سیرے سے نکھر کر سامنے آ رہا ہے اس میں بہت بڑی بھومی کا ہماری ناری شکتی کی ہے حال فیلحال ایسے کتنے ہی اداران ہمارے سامنے آئے ہیں آپ نے سوشل میڈیا پر ایشیا کی پہلی مہلا لوکو پائلٹ سوریخہ یادو جی کو جرور دیکھا ہوگا سوریخہ جی ایک اور کرتیمان بناتے ہوئے بندے بھارت ایکسپریس کی بھی پہلی مہلا لوکو پائلٹ بن رہی ہے اسی مہینے پروڈیسر گنیت مونگا اور ڈائریکٹر کارتی کی گونجال ویس ان کی ڈاکیمنٹری ایلیفنٹ ویسپرہ نے اوشکر جیت کر دیش کا نام روشن کیا ہے دیش کے لیے ایک اور اکلپ دی بھابا اٹومک ریسٹر سینٹر کی سائنٹیز بہن جوتر مہی مہمتی جی نے بھی حاصل کی ہے جوتیر مہی جی کو کیمیسٹری اور کیمیکل انجینئرین کی فیلم میں آئی یو پی اے سی کا بشیس اوڑ ملا ہے پردھانمتری موڈی نے راجنیتک کے کشیتر سے لے کر کھیل کے میدان تک مہلاوں کی بڑھتی سیبھاگیتا کا بھی اولے کیا پی اے موڈی نے کہا بھارت کی بیٹیوں نے جیت درج کر ایک نیا اتحاس رچا ہے وہی ناغلیند میں دو مہلا ویدھائکوں کی جیت ناری شکتی کا پرینام ہے اس ورس کے شروعات میں ہی بھارت کی انڈر نائنٹین مہلا کرکٹ ٹیم نے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ جیت کر نیا اتحاس رچا اگر آپ راجنیتی کی اور دیکھیں گے تو ایک نئی شروعات ناغلیند میں ہوئی ہے ناغلیند میں پچھتر ورسوں میں پہلی با دو مہلا ویدھائک جیت کر ویدھان سبا پہنچی ہے ان میں سے ایک کو ناغلیند سرکار میں منتری بھی بنایا گیا ہے یعنی راج کے لوگوں کو پہلی با ایک مہلا منتری بھی ملی ہے پی اے موڈی نے ترگیہ میں آئے بھوکم پر مہلا جابازوں کے بچاو ابھیان کی جم کر پرشنسہ کی پی اے موڈی نے کہا کہ دیش کی بیٹیوں کے ساحس اور کشلتہ کی پوری دنیا میں سرہانہ ہو رہی ہے تینوں سیناؤں میں بیٹیوں کے شورے کا ذکر کرتے ہوئے پی اے موڈی نے کہا کہ ناری شکتی کی یہ اوڑجا وکسد بھارت کی پرانڈ وائیو ہے کچھ دنوں پہلے میری ملاقات ان جاباز بیٹیوں سے بھی ہوئی جو ترکیہ میں ویناس کاری بھوکم کے بعد وہاں کے لوگوں کی مدد کے لیے گئی تھی یہ سبھی ڈی آرےپ کے دستے میں شامل تھی ان کے ساحس اور کسلتہ کی پوری دنیا میں تاریخ ہو رہی ہے بھارت نے یوین مشن کے تین شانتی سینہ میں بھومین اونلی پیٹون کی بھی تہناتی کی ہے آج دیش کی بیٹیاں ہماری تینوں سینہوں میں اپنے شاوریہ کا جھنڈا بلند کر رہی ہے مہلائیں آج ہر کشیتر میں اپنا لوہا منوا رہی ہیں چاہے گھر ہو یا باہر آج مہلائیں ہر جگہ کینری بھومکہ میں نظر آ رہی ہیں من کی بات کارکرم میں پی اے موڈی نے مہلاؤں کو نئے بھارت کے سپنوں کی اوڑ جا بتایا بیورو ریپورٹ ڈیڈی نیوز اور ایم پال میں من کی بات سنے جھٹے لوگوں میں زبردست اصحہ رہا دوردشن کے ساتھ باتچیت میں ان لوگوں نے جن کلیان کے لیے پی اے موڈی دوارہ کیے جا رہے کام کو سرہا پردان منتری نریندر موڈی کی نینیانوی من کی بات آج ہوئی ہے ہم لوگ اس سمیں منیپور کے امفال اسٹ میں ہے یہاں پر بھی تمام لوگوں نے بیٹھ کر کے من کی بات سنی ہے انہی سے جانتے ہیں کہ کس بات سے ان کو پریلنا ملی ہے کیونکہ پردان منتری ہمیں ساپنے من کی بات میں ایسے تمام بشنے کو اٹھاتے ہیں جو کہیں نہ کہیں عام آدمی کے لیے ایک پریلنا سروعت ہوتی ہے آپ کو کون سی بات سب سے بڑیہ لگی پردان منتری یہ بیجے پی کسا کا آنے سے ہم لوگ لڑکی لوگ اتنا بہت لڑکی لوگ کا پور اتنا زیادہ اوچائی کیا اسی بات سے سب سے زیادہ ہم لوگ خوشے لڑکی لوگ خوشے سر آپ نے بھی من کی بات سنی ہے من کی بات میں ایسا ٹون سبی سر ہے جو آپ کو پریلنا ملتی ہے ملتی جی کو میری طرف سے بہت بہت جانبہ دیتا ہوں کیونکہ جو آس کی اپی شوڈ میں وانے بھل پیم ملتی جی نے جو امپوارمنٹ کے بارے میں جو نگالنگ چونے ہوئے بیڈائے کو مہلا بیڈائے کو ایک منیسٹر بنا کے امپوارمنٹ کو اتنا پیومت کرنے کے لئے کوشش کیا اس کے بارے میں میں بلتی جی کو بہت بہت جنبہ دیتا ہے سبی کو جانکری دے کر ہم نے کسی پیریتوں کو جان بسانے کے لئے اپنا پران بھی دے دینے سے کوئی اس میں انکار نہیں ہے یہ مطلب ہم نے سنکا ہمارے ہیڈائے میں بہت 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 ہے میں آپ نے بھی من کی بات سنی ہے من کی بات میں آپ کو کس بات سے پریلنا ملی ہے اور خاص تر کیونکہ پرحالمنٹری ہم ایسا ایسا سے بیسائی لے کے آتے ہیں جو عام آدمی کو جس سے پریلنا ملتی ہو ایسی بات جس سے آپ کو پریلنا ملی ہے پرحالمنٹری جی کے من کے بات سے ہم کو بہت شاری پریلنا ملی ہے کہ جتنے بھی سیکٹر جو ہے پھیل کا ہو کھیل کا ہو ومن ایمپورمنٹ کو سوی فلمیں پرحالمنٹری جی جو بیسائی لیا ہے اور زیادہ اس بات کے لئے خوشی ہے کہ گیس کے کونے کونے میں جتنے بھی جنتا جو کام کر رہے ہیں اس کو اٹھا کے اس کو لے کے من کی بات میں ہم سب کو اس کو لے کے بات کی ہے تو ہم جتنے بھی جانکاری نہیں ہے اتنا ہی جانکاری ہماری پردان منٹری جی نے دیا ہے بہت پریلنا ملے ہیں ہم کو یہ تھا تمام لوگ جنہوں نے یہاں پر بیٹھ کر کے من کی بات سنیے ہیں نہ سنی ہے بلکہ اس بات کو آتما ساتھ کرنے کی بات کی ہے اور یہاں لے تینک چھوٹا سا بریگ جلدہ زیر ہوتے ہیں آپ دیکھتے رہے گے ڈی ٹی نیوز جن عوشدی کندرہ پر ملنے والی دماؤں کی قیمت باجہ میں جو دمائیں ملتی ہیں اسی quality لیکن جن عوشدی کندرہ میں 50% سے 90% تک اس کی قیمت کم ہوتی ہے 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 ساڑھے پانچ پتی ست ایسی لنبانی بھووی کورچا کورما کے لیے ساڑھے چار پتی ست اور انیے سمودائیو کے لیے ایک پتی ست کر کر وہاں پر بھی انیائی کو دور کرنے کا کام ایک بھارتیا جنتہ پارٹی کی سرکار نے کیا اور یہاں رکھتے ہیں ایک اور بریک کے لیے جلد حاصر ہوتے ہیں یہ کیا بٹ نو ہینڈ واش جمس کریں گے آؤٹ ہینڈ واش ریمائنڈر بائی اینڈ امبیسیڈر سچین تینڈل کرکا ہاتھ سیولان سوست انڈیا مشن کچھ اور خبروں کے اور بڑھتے ہیں کینڈر سرکار دیش میں کرونا اور موزمی انفلوینزا سے نپٹنے کے لیے کی جا رہی تیاریوں کی سمکشہ کرے گی اس کے لیے کینڈری سوست منترالے نے 27 مارچ کو راجیوں کی بیٹھک بلائی ہے یہ بیٹھک ورچول مادہم سے ہوگی اس پیچ کینڈری سوست منترالے اور بھارتیے چکت سانو سندھان پریشد آئی سی ایم آر کی اور سے شنیوار کو پرامرش چاری کیا گیا اس میں کہا گیا ہے کہ لوگ بھیڑ بھار اور بند ستھانوں میں ماسک پہنے سمیت کرونا سمبندھی انہی دیش نردیشہ نردیشوں کا پالن کرتے رہے ہیں وہیں دیش پر کے اسپطالوں میں 10 اور 11 اپریل کو مانگ ڈریل آئیوجت کی جائے گی اس کا عدیش دواؤں اسپطالوں میں بستروں آکسیجن اوپ لبدتا کی سمکشہ کرنا ہے دیش میں کرونا کی ماملوں میں ہر دن بڑھوتری دیکھنے کو مل رہی ہے کرونا کے سب سے زیادہ ماملے جن راجیوں میں دیکھنے کو مل رہے ہیں ان میں کیرل مہراشتر گجرات کرناٹک اور تمیل نانڈو شامل ہیں کیرل میں کل ماملوں کی 26.4 پرتیشت مہراشت میں 21.7 پرتیشت گجرات میں 13.9 پرتیشت کرناٹک میں 8.6 پرتیشت اور تمیل نانڈو میں 6.3 پرتیشت کیس مل رہے ہیں دیش میں ڈیلی پوزیٹیوٹی ریٹ اس سمیں 1.5-6 پرتیشت ہے جبکہ ویکلی پوزیٹیوٹی ریٹ 1.2-9 پرتیشت ہے اس کے ساتھ ہی دیش میں کرونا کے ایکٹیو ماملوں کی سنکھیا 9,433 تک پہنچ گئی ہے ایکٹیو ماملوں کی در فلحال 0.2 پرتیشت ہے حالانکہ اسپطالوں میں ابھی بھرتی اور مرتیوں کی زیادہ ماملے دیکھنے کو نہیں مل رہے ہیں اس کی وجہ بھارت میں بہتر ٹیکہ کرن کو بتایا جا رہا ہے دیش میں اب تک کوویٹ سے بچاؤ کے 220.6-5 کروڑ سے ادھک ٹیکے لگائے جا چکے ہیں تو اس بلٹن میں فلحال اتنا ہی انومتی دیں نمسکار